گلچہ آج شور کے بعد شہادت کی عنوان سے متصل ہوتے ہوئے اب ایک ایسا عنوان جو باتیں واقعاتیں گربلا کوفہ اور شام سے لے کر اور اہلِ بیت کی واپسی مدینہ منورہ تک ایک پوری تاریخ لیے ہوئے ہیں اس تاریخ کے حوالے سے اتنا جملہ گہ دینا کافی ہے کہ ایک لشکر حسین کا تھا کچھ سپاہی حسین کے تھے ایک لشکر زینب کا ہے کچھ سپاہی زینب کے ہیں فرق اتنا ہے کہ لشکر حسین میں حسین کے سپاہیوں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور لشکر زینب میں زینب کے سپاہیوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں فرق اتنا ہے کہ لشکر حسین میں حسین کے سپاہیوں نے سر دے دیے اور لشکر زینب میں زینب کے سپاہیوں نے سر کی چادریں دے فرق اتنا ہے لشکر حسین میں جتنے سپاہی تھے امام کے اس طرح سے قربان ہو گئے کہ ان کا امتحان دس محرم کو اسر آشور پہ ختم ہو گیا اب پیاسے رہے ہوں بھوکے رہے ہوں زخم کھائے ہوں مگر زینب کے جو لشکر کے سپاہی ہیں ان کا امتحان ختم نہیں ہوا کمال یہ ہے لشکر حسین کے سپاہیوں نے لشکر زینب کے سپاہیوں کا ساتھ ان مصیبتوں میں نہیں دیا لیکن لشکر زینب کے سپاہیوں نے لشکر حسین کے سپاہیوں کا ساتھ اس مصیبت میں بھی دیا اور ان کے پیغام کو آگے بڑھانے میں جو کردار ادا کیا اسلام کی بقا کربلا ہے تو کربلا کی بقا زینب کبرہ ہے شکر حسین کے سپاہیوں نے